یہ انصاف جو ایک طرح سے نیب کا اور ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا انہولی الائنس ہو چکا ہے اس کو ہم نہیں چلنے دیں گے اس ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے ہم نے جدو جہد کی ہے ہم نے جیلیں کاٹی ہیں ہم پھر بھی جیلیں کاٹنے کو تیار ہیں لیکن یہاں پر ہائی ہینڈیڈنیس نہیں ہونے دیں گے یہاں پر اپنی مرضی کا انصاف نہیں ہونے دیں گے یہاں پر اپنی مرضی کا احتساب نہیں ہونے دیں گے اور پوری جو حکومت ہے آج جو تاریخی بیجتی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب چائنہ گئے وہاں پہ یہ بھیق مانگنے کے لیے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ پرائیم منسٹر بھیق مانگنے سعودی عرب جاتے اور پھر قوم سے آکے خطاب کرتا ہے چائنہ جانے سے پہلے بھیق مانگنے جاتا اور خطاب کرتا ہے یہ وہ پاکستان ہے جس میں جب میاں نواز شریف وزیر آزم تھے تو چھالیس عرب ڈالر کے عزت کے ساتھ پاکستان کی آبرو اور بقا کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے جو سی پیک کے مہائدے ہوئے جس سے پاکستان ترقی کے نئے بلندیوں پر پہنچا سعودی عرب نے ڈیڑھ عرب ڈالر بغیر کسی شرط کے دیا کرزہ نہیں تھا وہ گفٹ دیا کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی قیادت آگئی تھی جس کے اوپر پوری دنیا کو اعتبار تھا ترکی پاکستان کے ساتھ مل کر پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہا تھا یوکے کی ایک سو چھبیس سے زیادہ کمپنیاں پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہی تھی اور انہوں نے ایک جھوٹا نعرہ لگا کر آج پاکستان کی عوام بجلی کے بلوں کے بوز تلے دب چکی گیس کے بلوں کے بوز تلے دب چکی پیٹرول جس کے اوپر اسد عمر صاحب کہتے تھے کہ چالیس روپیہ پر لیٹر حکومت کی جیب میں جاتے ہیں آج سو روپے لیٹر کے اندر سے کتنے پیسے آپ کی جیب میں جاتے ہیں سٹاک مارکٹ کے اندر جو کریش ہوا پاکستان کی تاریخ کا بدترین اس کا احتساب ہم آپ سے کریں گے ہم آپ کا احتساب کریں گے یہاں پر ابھی حکومت کے ڈس انفارمیشن منسٹر جو ہیں وہ ابھی کچھ گفتگو کر کے گئے میں اس کا جواب نہیں دینا چاہوں گا کیونکہ وہ اپنی ویلیو بنانے کی کوشش اسی طرح کے بےہودہ بیانات دے کر کرتے ہیں پاکستان کی عوام بے فکوف نہیں ہیں ان کے متعلق مجھے صرف نبیل گبول صاحب نے کہیں پر فرمایا تھا کہ جب وہ پی ٹی آئی کا حصہ تھے تو یہ موصوف گئے عمران خان کو ملنے تو انہوں نے شیرو کتہ ان پر چھوڑ دیا تھا تو یہ پہلے اس کی تو وضاحت کر دیں کہ کیا ان پر کتہ چھوڑا گیا تھا یا یہ کتے پہ چھوڑے تھے یہ بتا دیں اور آپ پریس کے سامنے آکے بتائیں اس کی وضاحت کریں اور آخر میں میں صرف یہ کہوں گا کہ پاکستان کی عوام کے سبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے پاکستان کے اندر آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ تبدیلی لے کر آئیں گے تبدیلی پاکستان کی تاریخ کی مہنگائی بلند ترین سطح پر پہنچا کر آپ نے کی انفلیشن جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے کئی سالوں بعد لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں روز خبریں آ رہی ہیں عوام خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو چکی ہے جانگیر ترین اور اس کے مافیا نے یوریا کے پیسے بڑھا کر اربوں روپے کمائے اس کا ریفرنس ہم دائر کریں گے کیوں بڑھائے یوریا کے پیسے کس سے پوچھ کر بڑھائے چینی کی قیمت کس سے پوچھ کر بڑھائی اور کتنے لوگوں کو اس کا فائدہ دیا گیا یہاں پر لوٹوں اور لوٹیروں کی حکومت آ چکی ہے ہم کسی غیر جمہوری جو ہے اس کا حصہ نہیں منیں گے لیکن پنجاب اور پاکستان کے عوام کے جذبات کی ترجمانی کریں گے پنجاب کے گلی کوچیے میں کریں گے موسیقی موسیقی